جی سٹوڈنٹس اسلام علیکم مائی نمیز بندستر نواز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں چیپٹر ٹین کینگڈم انیمیلیا اس میں ٹوپیک ہم ڈسکس کریں گے ریپٹائلز کلاس ریپٹیلیا جو سپر کلاس ٹیٹرپ اڈا ہے اس کی ایک کلاس ریپٹیلیا ریپٹائلز ڈسکس کریں گے ریپٹائلز کون ہیں جی کس کو کہا جاتا ہے دیز آر در ٹرو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے کون تو ٹرریسٹریل اینیملز اس سے پہلے ہم نے ٹی بھی انڈسکس کیے وہ آدھے زمین پر رہتے تھے آدھے پانی پر پانی بہت ضروری تھا لیکن یہ ٹرو ٹرریسٹریل اینیملز ہیں سہی والے حقیقی جو خوشکی پر رہنے والے ٹرو لینڈ اینیملز کون سے ہیں وہ پہلے وہ ریپٹائلز ہیں ریپٹائلز ٹوٹلی لینڈ پر رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے در پہ چیز جس بھی ایسی ڈیویلپ کی جو پانی سے چھوڑ کر پانی والے حیبیٹیٹ کو چھوڑ کر جو لینڈ پر رہنے لگے تو ان کی ایڈاپٹیشن ایمفیبین سے ڈیفرنٹ ہوگی نا تو ایڈاپٹیشن ہم یہاں ڈسکس کریں گے مثلا ان کی جو باڈی ہوتی ہے جو باڈی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے that is covered with covered with hard and dry scales ان کی باڈی بھر کیا ہوتے ہیں hard and dry scales ہوتے ہیں hard and dry scales ٹھیک ہے یہ hard اور dry scales انہیں کیوں بنانے پڑے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے ان کو hard and dry scales کیوں بنانے پڑے ہیں کیونکہ جو جب یہ خشکی پر آئے تو وہاں پر ان کی skin سے water loss بہت زیادہ ہو رہا تھا تو water loss کو کم کرنے کے لیے انہیں کیا بنا لیے hard and dry scale یہ hard and dry scale کیا کرتے ہیں جی یہ basically یہ decrease کر رہے ہیں کس کو decrease کرتے ہیں کس کو water loss تو پانی کے loss کو یہ کیا کر رہے ہیں جی کم کر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے بنایا جی male copulatory organ انہوں نے بنایا ایک structure جیسے ہم نام دیتے ہیں penis penis کہا جی that is male copulatory organ ٹھیک ہے یہ male copulatory organ ہوتا ہے male copulatory organ ہے جو جو کہ male کے اندر ہوتا ہے sex کیلئے استعمال ہوتا ہے male میں پیدا ہوتا ہے copulatory organ ہے copulatory organ کا مطلب کیا ہے جب male female سے کیا کرتا ہے coupling کرتا ہے تو اس دران جو ہے male ہے وہ اپنا organ penis use کرتا ہے that is used to transfer the sperm یہ sperm transfer کرتا ہے female کی body کے اندر ٹھیک ہے تو اس کی انہیں ضرورت پڑی کیونکہ اب یہ پانی کو چھوڑ چکے ہیں پانی کو چھوڑ چکے ہیں پہلے amphibian میں یہ ہے اور fishes میں یہ تھا کہ male اور female sperm اور ایڈ پانی میں ریلیز کر دیتے ہیں سپرم پانی میں سمیم کر کے یہاں تک fertilization کرتے ہیں یہاں جو ہے وہ sperm کو body کے اندر transfer کرنا ہے ٹھیک ہے خوش کی کا محول ہے تو یہاں پر ایک پینس کی ضرورت پڑی male copulatory organ کی ضرورت پڑی جو انہیں نے بنایا اب یہ male copulatory organ جو ہے وہ penis یہ کسی لئے استعمال ہوتا ہے that is used for internal fertilization تو اس نے internal fertilization کروائی اس کا مطلب ان میں fertilization کیا ہوسی ہوتی ہے تو اب ان میں development کیسے ہوتی ہے development external ہوتی ہے external development کا کیا مطلب ہے reptiles میں fertilization اندر یہ پھر egg لے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں egg لے کرتے ہیں reptiles تو reptiles جو basically oviparas ہوئے کیسے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ oviparas ہوئے oviparas کا کیا مطلب ہے کہ egg لے کرتے ہیں تو ان کا جو egg ہوتا ہے وہ shell ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سخت خول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر york ہوتی ہے york بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ york زردی کو کہتے ہیں بچے کے لئے خوراک رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے انڈے کے اندر تو اس میں extra embryonic layers بھی ہوتی ہیں ان کو emniorts کہا جاتا ہے emniorts کا مطلب ان extra embryonic layers ہوتی ہیں یہ extra embryonic layers کیا کرتی ہیں protect embryo جو developing embryo ہوتا ہے اس کی کیا کرتی ہیں پھر فاضد کرتی ہیں مثلاً وہ extra embryonic layers کونسی ہوتی ہیں میں ڈیاگرام سے سمجھانے کوشش کرتا ہوں اگر تو یہ embryo ہے جو develop ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں ایسے ڈیاگرام بلاؤں گا یہ مثال کے طور پر ایک baby develop ہو رہا ہے تو اس میں یہ layers ہوتی ہیں پہلی layers ہوتی ہیں اس کے اندر ایک fluid بھی ہوتا ہے جو fluid اس بچے کی فالس کرتا اس کو جھٹکوں سے بچار ہوتا ہے جو ایک اور اوپر layer ہوتی ہے اور ایک third one layer ہوتی ہے تین layers ہوتی ہیں جو third one layer ہوتی ہے that is called as chorion ٹھیک ہے جو middle ہوتی ہے that is called ellantois جو اندر والی ہوتی ہے that is emnion emnion layer کے اندر جو fluid ہوتا اسے نام دیتے ہیں emniotic fluid اسی سے نام پڑھا اب یہ اندر embryo یہ ہے embryo کی layers ہوتی ہیں ectodrum endodrum mesodrum یہ تین layer یہ extra انہیں extra embryonic layer کہتے ہیں embryo کے باہر ہوتی ہیں ان کا کام صرف یہ protective layers ہوتی ہیں یہ protection کا کام کرتی ہیں تو protect کرتی ہیں کس کو embryo کو اس لیے ان کو emniots کہا جاتا ہے اب ان کا جو heart ہے جو reptiles ہیں ان کا heart جو ہوتا ہے وہ پارشلی 4 چیمبر ہوتا ہے پارشلی کا مطلب ٹھیک ہے complete 4 چیمبر نہیں ہوتا ہے partially 4 چیمبر ہوتا ہے کہ 4 چیمبر جو ہوتے ہیں وہ completely ایک دوسرے سے سپریٹ نہیں ہوتے ہوں گا کیسے ان میں جو ہے وہ incomplete separation ہوتی ہے separation ہوتی ہے لیکن incomplete ہوتی ہے ہاں لیکن جو crocodile ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ heart 4 چیمبر والا ہو جاتا ہے وہ اس میں complete 4 چیمبر complete 4 چیمبر heart ہوتا ہے اس کے heart ایک دوسرے سے مکمل اس کے چیمبر جو ہیں وہ heart کے ایک دوسرے سے مکمل separate ہو جاتے ہیں تو ان کا جو crocodile میں heart ہوتا ہے وہ کہہ لیں کہ 4 چیمبر والا heart جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ amphibian کی طرح ہی ہیں poiclotherms poiclotherms کا کیا مطلب ہے ان کا body temperature environment کے ساتھ change ہو جاتا ہے تو ہم انہیں cold bladed بھی کہہ سکتے cold bladed ہے ٹھیک ہے تو cold bladed کا کیا مطلب ہے environment کے ساتھ temperature change ہو جاتا ہے ہاں hibernation بھی کر لیتے سردیوں میں hibernation کر لیتے ہیں in water پانی میں پڑے جاتی ہیں کچھ fishes بھی hibernation کر لیتے ہیں یہ پانی میں پڑے جاتے ہیں unfavorable condition کو tolerate کر لیتے ہیں جب condition favorable آتی ہیں تو وہ ہوتے ہیں تو ان میں mostly have limbs most have limbs limbs بہت strong ہوتے ہیں جسے یہ کیا کرتے ہیں locomotion کچھ میں limbs نہیں ہوتا جیسا snake تو some limb less ہوتے ہیں انہیں limbs bone ہوتے ہیں لیکن some limb less ہوتا ہے کچھ میں limbs نہیں ہوتے لیکن ribs اور muscle اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ locomotion کر سکیں تو یہ reptiles ہیں یہ پہلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو they were dominant کب dominant ہوا کرتے تھے پہلے ایک وقت گزرا ہے میزوزویک ایرا کہتے ہیں اس کو میزوزویک ایرا تو میزوزویک ایرا کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتے تھے اس کا ٹائم کتنا ہے جی آج سے تقریبا 225 ملین ایرز اگو یا 225 60 سے 225 ملین ایرز اگو کا ٹائم جو ہے وہ میزوزویک ایرا تو اس میں بہت زیادہ ہوتے جو اب ایرا چل رہا اس کو ہم ریسنلی جو ہے وہ سینوں ذکرہ کہتے ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں ترشری پیریئرز ترشری پیریئرز میں صرف few exist صرف چند رہتے ہیں ختم ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ چار لائن زند کی باقی ساری لائن زند کی 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 ہوگی وہ اس دنیا سے ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اب آج کے دن میں یہ صرف چند کریتے ہیں موصلی تو اس دنیا سے جہاں جالے گئے ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اگزیمپلز کے اندر ہم فردر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں جیسے سنیک لیزرڈ یہ ایک ہی لائن کے بلانگ کرتے ہیں بک میں ایک اور اگزیمپل لکھی ہے یہ نیوزی لینڈ میں پہ جاتا ہے اسے ٹرہ کہتے ہیں سفین ڈون بھی اسے نام دیتے ہیں یہ نیوزی لینڈ میں پہ جاتا ہے اس کے کے بارے میں کہا دیتے ہیں کہ جو دائنوزار پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے اب ختم ہو گئے تو دائنوزار جوریسک ایک تائم ہے اس میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے کریٹیشیس میں بھی بہت زیادہ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو جوریسک پیریر میں اور کریٹیشیس میں بہت زیادہ ہوتے تھے تب یہ بہت زیادہ ہوتے تھے کہہ رہے دائنوزار کرتے تھے تو بعد میں ختم ہو گیا تو اس درہان یہ دائنوزار کرتے تھے پھر اس کی اگزیمپل ہے دائیگرام بھی بنی ہے سلو ورمز ٹھیک ہے تو آج اگر دیکھیں تو آج ہی کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو ٹروپیکل اور ٹیمپریٹ ریجنز میں آج بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جی یہ تھا آج آپ ریپٹائیلز کے بارے انٹرڈکشن تو آپ کوئی 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 مجھے کمنٹ میں منشن کریں اور مجھے وات سیپ وائس میسن کریں میں آپ کے کے انسر دینے کوشش کروں گا تینک جی اللہ حافظ